معزز سامعین دہلی کی حالت بہت ہی علمناک اور دردناک ہے اس سلسلے میں ایک تحریر سمیوللہ خان صاحب کی وائرل ہو رہی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ جمعیرات کی تحریر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج دو دن ہو رہے ہیں دہلی میں یہاں پر بہت کچھ بدل گیا ہے خاص طور پر نورتھ ایسٹ کے علاقوں میں پہلی جیسی بات نہیں رہی ہے ڈر خوف اور انجانی سی بازگشت سنائی دیتی ہے ہم لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ خاص طور پر ٹارگٹ کیے گئے علاقوں جعفر آباد مصطفی آباد اور چاند باغ تک پہنچیں اور وہاں سے براہ راست حقائق کو اکٹھا کریں لیکن پولیس پہروں اور پرمیشن کی بنا پر وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں امید ہے کہ پہنچ جائیں گے نویڈا کے علاقوں سے ہوتے ہوئے ہم متاثرین کی خبرگیری کے لیے جی ٹی بی ہسپیٹل پہنچیں وہاں پہنچنے کے بعد ایک گھنٹے کی مرحلہ وار کا روایوں کے بعد ہمیں ہسپتال کے امرجنسی حصے اور مردخانے تک پہنچنے میں کامیابی ملی پہنچنے کے بعد جو منظر میں نے نوٹ کیا وہ کچھ یوں ہیں یہاں کا منظر ایک بالکل ہی زندہ دل قسم کے انسان کو بھی سکتے میں ڈالنے کے لیے کافی ہے یہاں پر مظلوموں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں خوشک ہو چکی ہیں ایک نوجوان عمر کے بچے سے میں نے پوچھا کہ کچھ بتا سکتے ہو اس نے ٹکا سا جواب دیا کچھ نہیں آگے مردخانے کی طرف پہنچا یہاں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے کسی کی لاش برامد ہوتی ہے اندر سے میڈیا والے جھپٹ پڑتے ہیں ورسہ پیچھے رہ جاتے ہیں میڈیا والوں کو خیال آتا ہے تو پیچھے مرتے ہیں جس کے بعد کمر سے جھکی ہوئی ایک بڑھی خاتون رندھی ہوئی آواز میں چلنا کر کہتی ہے نہیں نہیں اس کو یعنی اس لاش کو بھی نوچ ڈالو نہیں نہیں اس کو بھی نوچ ڈالو مرحلہ وار لاشیں باہر آتی رہیں اور یہی منظر دوبارہ ہوتا رہتا ہے ہسپتال میں متاثرہ علاقوں کے خاص افراد تھے میں نے مستقل پوچھ پوچھ کر متعلقہ مقامات کے بھائیوں سے بات چیت کی بابا پور کے ایک شخص نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ تیس لوگوں کے مرنے کی خبریں بلکل جھوٹی ہیں اس ہسپتال کی ہی تلاشی لے لو کتنی لاشیں باہر آتی ہیں خود دیکھ لینا بابا پور کے خاص شخص نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ تیس لوگوں کے مرنے کی خبریں بلکل جھوٹی ہیں اس ہسپتال کی ہی تلاشی لے لو کتنی لاشیں باہر آتی ہیں خود دیکھ لینا ایک متاثرہ خاندان سے بات کی جو کہ اب صرف ایک بوڑھی خاتون اور نوجوان لڑکی پر مشتمل ہے میں نے پوچھا ماں جی کیا ہوا تھا کچھ بتا سکتی ہیں انہوں نے کہا کچھ جانور گھس آئے تھے شیطان ہمارے گھر والے ہمارے گھر والے پلنگ اور گدوں کے بیچ میں چھپ گئے تھے لیکن ان لوگوں نے ڈھونڈتے ہوئے گدوں پر چاکو مارا جو اندر چھپے ہوئے شخص کو لگ گیا جس سے وہ چیخنے لگا اس کے بعد وہ لوگ چاکو زور زور سے اندر تک گھوپنے لگے نوجوان لڑکی سے میں نے پوچھا کہ کیا فسادیوں میں سے کسی کو پہچانتی ہو لڑکی نے کہا کہ بلکل نہیں ہماری طرف کے تو لگتے بھی نہیں تھے اشوگ نگر کے اس خاندان سے اشوگ نگر کے اس خاندان سے ملقات ہوئی جن کے یہاں مسجد پر بھگوا جھنڈا لہرایا گیا تھا ان لوگوں نے اس واقعے کی تصدیق بھی کی بتایا کہ دو دن تک ریس ایس کا جھنڈا مسجد پر لگا ہوا تھا اور کہا کہ اب وہاں کے تقریباً سارے ہی مسلمان نقل مکانی کر چکے ہیں وہاں ہمارے گھلوں کو جلا دیا گیا اس خاندان کے نوجوان لڑکے سے مسلسل بات ہوئی اس کی آنکھوں سے اشتعال مترشہ تھا شام ہوتے ہوتے ایسے کئی افراد سے بھی ملقات ہوئی جنہوں نے بتایا کہ نورت اسٹ دہری میں ابھی بھی حالات نارمل نہیں ہیں فورسز دھمکیاں دیتی ہیں جھڑپے ہوتی رہتی ہیں آتشگیر ماددوں خاص طور سے پیٹرول بموں کے ذریعے وہ لوگ پھر سے موقع کی تاگ میں ہیں جمنہ کی طرف کے ایک سنجیدہ شخص سے ملقات ہوئی میں نے ان سے بھی اموات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہر حال میں سو سے زائد اموات ہوئی ہیں جب فورسز نے کرفیو لگایا تب نالوں تک میں لاشیں پڑی ہوئی تھی پھر نجانے کہاں گئیں میں نے کہا کہ رویش کمار جیسے جرنلسٹ نے بھی کم ہی تعداد بتائی ہے لیکن انہوں نے تعداد کے سلسلے میں رویش کمار سے بھی سخت اختلاف کیا اور کہا کہ نقصان اصلا ہمارا ہوا ہے رویش صاحب برابر سرابر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر کہیں بھی ہندووں کا نقصان شروعاتی دو دنوں میں ہوا ہے تو وہ بھی ہندو گنڈوں نے کروایا ہے وہ مسلمانوں پر حملے کرتے تھے ہماری دکانیں جلاتے تھے جس کی لپیٹ میں غلطی سے ہندو بھی آ جاتے تھے اسی طرح ہندووں کا نقصان ہوا ہے شروعات میں لمبے سمجھ تک ہم لوگ تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ آفت کہاں سے آ گئی اور ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے لئے سب کچھ اچانک تھا ایسے میں ہم لوگ سب سے پہلے اپنی جان بچانا چاہتے تھے ان لوگوں کا نقصان کیا کرتے ہیں اشوک نگر کے نزدیکی علاقے کے دو افراد نے بتایا کہ ہمارے یہاں ہندووں کی آبادی معمولی تھی لیکن ہم نے رات رات بھر پہرے دے کر ان کے گھروں اور مندروں کی حفاظت کی میں مسلسل اموات کے متعلق سوچتا جا رہا تھا کیونکہ یہاں ہر شخص یہی کہتا رہا کہ اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں اور متاثرین یہ بات بہت سختی سے کہہ رہے تھے یہ سوال میں نے کئی لوگوں سے کیا اور ایک بوڑھے چچا سے بھی کیا انہوں نے کہا بابو فساد میں مرنے والے گنتی میں نہیں آتے بلکہ وہ لاپتہ کے خانے میں لکھے جاتے ہیں بات میری سمجھ میں آگئی شام کے قریب ساتھیوں نے بتایا کہ سی کے سبیر صاحب آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات ہوئی یہ کیرلا کے مسلم لیڈروں میں سے ہیں اس دوران اس وزی وہ عریض ہسپتال میں گھومتا رہا چاروں طرف سوگواری نظر آئی مظلومین کا گصہ پولیس اور میڈیا پر فوٹ پڑتا ہے وردی والے ہتھیارے اور گوڑی میڈیا واپس جاؤ کے نعرے لگنے لگتے ہیں تباہی اور اجڑتے آشیانوں کا یہ منظر ماضی کی جیتی جاگتی تاریخ اور مستقبل کے لیے درد انگیز سبق ہے میں نے بارہا کوشش کی کہ یہاں لوگوں کی دھارس بندھاؤں انہیں تسلی دلاؤں کسی کی کچھ مدد ہی کر دوں لیکن قریب جا کر ہمت ہار جاتا تھا ان لوگوں کے چہروں پر جو درد ہے وہ ڈراتا ہے میں یہاں سے بالکل صاف طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو مقابلہ کرنا چاہیے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے میں اپنی آنکھوں سے صاف صاف ایک کسیر آبادی کو ٹوٹا ہوا دیکھ رہا ہوں ایسے فضع اکبر سے گزرنے کے بعد زندگی برائے نام ہو جاتی ہے جے جائے کہ ان میں قوت مدافعت بچے گھر کے گھر کیسے اجڑتے ہیں پسماندگی اور ناخاندی ناخاندگی کیسے فیلتی ہے ہماری معاشی حالت کیسے مفلوق ہوتی ہے نوجوانوں میں گصہ گرمی رد عمل کی نفسیات جنون اور آخری درجے کی نفرتیں کیسے پروان چڑھی ہیں اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو جی ٹی بی ہسپتال ہو آئیے مغرب کے بعد میں ان نوعوں کے درمیان سے روانہ ہو گیا ہوں ناقابل بیان کیفیت ہے اس لیے صرف دیکھے اور سونے ہوئے کو آپ تک منوان پہنچا رہا ہوں دیگر مشاہدے آپ خود آ کر کی دیگر